مہینہ بھی آتی ہے جو بڑی نازک رات ہے اور اس رات کے اندر لوگوں کے نام عامال چینج ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون اس سال مرے گا کون اس سال حج کرے گا یعنی لوگوں کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں میرے میٹھے سلام بھائیو یہ رات بڑی نازک رات ہے اس رات کو بھی بعض اوقات بندہ غفلت کے اندر گزار دیتا ہے اور یہ رات پندرہ شاہ بن المعظم کے راتیں جسے شب براعت کہا جاتا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ شب براعت کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے قبیلے کے جتنی بھی بکریان تھی ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے لوگوں کی مقفلت فرماتا ہے لیکن فرمایے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ بنی قلب یہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کے اندر بہت زیادہ بکریان تھی اب ایک بکری کے اندر کتنے بالوں گے بندہ گن بھی نہیں سکتا پھر ایک بکری نہیں پتہ نہیں کتنی بہت زیادہ بکریان تھی اس قبیلے کی تو فرمایا کہ ہزاروں کرونوں لوگوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر کرتا ہے لیکن بہت سارے ایسے غافل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس رات کو بھی معاذ اللہ گفلت کے اندر گزار دیتے ہیں سو کر گزار دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بکشش کا سوال نہیں کرتے نیند میں گزار دیتے ہیں یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بڑی نازک رات ہوتی ہے اگر بندہ اس رات کے اندر بھی غفلت میں گزار دے اور نہ جانے پھر اس کے بارے میں کیا کچھ کا کچھ لکھ دیا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے کفن جو ہے وہ دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کبریں خود ہی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے بعض لوگ اپنے گھروں کی تعمیرات کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی قسمت میں رونا نہیں ہوتا اور موت نے ان کو آ لیا ہوتا ہے تو میرے مٹھے اسلام بھائیوں ہم نہیں چانتے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرے رب تعالیٰ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ سے بکشش کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو خالی نہیں لوٹاتا آئیے سنتے ہیں کہ ایسے وہ بد نصیب کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بکشش نہیں ہوگی محروم ہوں گے اس رات بھی فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہوگا یعنی جو شراب زیادہ پینے والا ہوگا شب برات کی رات اس شخص کی بکشش نہیں ہوگی دوسرا فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا میرے میٹھے سلام بھائیوں ماں باپ کی نافرمانی والے کی بکشش بھی اس رات میں نہیں ہوگی تیسرا فرمایا کہ جو زناح کا عادی ہوگا نمبر چار قطع تعلق کرنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چھے چگل خور اور اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجاما یا تہبند تخنوں کے نیچے لٹکانے والا اور کسی مسلمان سے بغیر وجہ کے بغض رکھنا کینا رکھنا اس کی دل آذاری کرنا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی قیامت کے دن بکشش شب برات کی رات بھی بکشش نہیں ہوگی میرے میٹھے سلام بھائیوں اب میں غور کروں آپ بھی غور کریں کہ کیا ہم ان شخصوں میں سے نہیں ہیں اگر معاذ اللہ اللہ نہ کرے میں شراب پیتا ہوں تو شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لوں اگر میں ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا ہوں تو اس مبارک رات آنے سے پہلے میں توبہ کر لوں ماں باپ سے معافی مانگ لوں ماں باپ کو رازی کر لوں اور اسی طریقے سے اگر میں قطع تعلق کرنے والا ہوں آج کل عام بات ہو چکی ہے کہ قطع تعلق بندہ تھوڑی تھوڑی سی بات پر قطع تعلق کر دیتا ہے رشتہ داروں سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں بھی ہم قطع تعلق کر لیں اور فقط اپنی آنا کی وجہ سے اگر اس رات کے اندر بھی ہماری بکشش نہ ہو سکی تو پھر ہمارا کیا بنے گا تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو اس سے معافی مانگ لیں اگر کسی دوست سے ناراض ہیں تو اس سے معافی مانگ لیں اگر کسی کی دل آزاری کیے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس رات کے اندر بکشش نہ ہو ان گناہوں کی وجہ سے کہ جب دو بندے آپس میں ناراض ہوتے ہیں آپس میں بات چیت نہیں کرتے آپس میں ان کا قطع تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ان کے بکشش نہیں فرماتا اور یہ فرماتا ہے کہ ابھی ان دونوں کو رہنے دو جب تک یہ صلاح نہ کر لیں جب تک یہ صلاح نہ کریں ان کی بکشش نہیں کرنے ان کو رہنے دو تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں ہم بکشش سے معاروم ہو جائیں فقط اپنی تھوڑی سی انہ کی وجہ سے اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے بندہ اگر پیچھے رہ جائے تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں یقیناً ایسا بندہ بڑا بد نصیب ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ان گناہوں سے بچنے کی ان جو شخصوں کا جن کا ویان کیا گیا بندہ سوچے غور کرے کہ کیا میں تو ان شخصوں میں نہیں ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس باورکت رات آنے سے پہلے جو ہے وہ میں مغفرت سے معاروم ہو جاؤں رب تعالیٰ کی رضا سے معاروم ہو جاؤں تو کوشش کریں ان گناہوں سے بچے ان گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بکشش کا پرمانے لے کر جائیں میرے بیٹھے اسلام بھائیوں یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جب پندرہ شعبان المعظم کی رات آتی ہے فرماتے ہیں کہ مغرب سے لے کر مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ یہ ندا کرتا ہے آسمان سے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بکشش کر دوں ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ میں اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی یہ اس وقت تک فرماتا رہتا ہے کہ جب تک طلب فجر نہیں ہوتی تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اللہ تعالیٰ جب بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بکشش کا سوال کرنے والا آج ہر بندہ پریشان ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میں مسئیبتوں میں گرا ہوا ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی تو یہ بندہ یہ کہاں پر ہے تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں اس رات کو عبادت میں گزاریں رب تعالیٰ سے بکشش کا سوال کریں جب رب تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ہو کوئی بکشش کرنے بکشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے بکشش کر دوں ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں تو پندرہ شابان کا روزہ بھی رکھیں پندرہ شابان کو عبادت میں گزاریں پندرہ شابان آنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے اس کو دوسرے دکھو چانے کی توفیق عطا فرمائے